بسم اللہ الرحمن الرحیم ریمان کے خلاف ثبوت عوام کے سامنے لائیں گے والدین بچوں کو استعمال نہ ہونے دیں قاسم سوری پھر سے ڈیپٹی سپیکر بن گئے سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے رکنیت بحال کر دی حکم امتنا جاری درخواست پر فیصلے تک زمنی انتخاب نہ کرایا جائے عدالت کا حکم علی محمد خان نے میڈیا سے گفتبو میں کہا ہماری اپیل منظور ہو گئی اللہ نے عزت رکھی اب روزانہ چھے سو ضرورت مند مفت کھانا کھا سکیں گے وزیراعظم عمران خان نے احساس سلانی لنگر کا افتتاہ کر دیا خود بھی کھانا کھایا میڈیا سے گفتبو میں کہا احساس پرگرام ملک پھر میں پھیلایا جائے گا ہمیں کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی ہے لوگوں میں صبر نہیں صرف تیرہ ماہ میں پوچھتے ہیں کہاں ہیں فلاحی ریاست جج ویڈیو سکینڈل میں بڑی پیش رفت ایف آئی اے نے ملزموں پر دیشتگردی کی دفعات لگا دی کیس انصدار دیشتگردی عدالت منتقل کرنے کی درخواست دائر احتساب عدالت اسلام آباد نے لیاقت قائم خانی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداہ مسترد کر دی عدالت نے سابق جی جی پارک سپو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل پھجوا دیا وزیراعظم عمران خان آج تین روزہ دارے پر چین جائیں گے وزیر خارجہ شام عمود قریشی وزیر ریلوے شیخ رشید وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ ہمراہ ہوں گے چینی قیادت کے ساتھ عام معاملات پر تبادہ خیال کیا جائے گا مقبوضہ کشمیر کو دنیا سے کٹے چونسٹھویں دن رابطے معطل سکول بند خوراک دستیابنا دوا ملتی ہے چپے چپے پر مودی کے وردی پوش خونڈے تائنات جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ مظلوم بھائیوں سے اظہار شکچہتی کے لیے چار روز سے سڑکوں پر جسکول میں نانے بازی ایلو سی پار کر کے سری نگر جانے کے عظم کا اظہار پاکستان نے ایف ای ٹی ایف سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کا تبصرہ مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارت پاکستان سے متعلق کاراوائی پر اثر انداز ہو رہا ہے توقع ہے ارکان بھارت کی گمراک و نسازجوں کے جال میں نہیں آئیں گے کراچی میں ڈینگی نے ایک اور جان لے لی منگو پیر کا اکتیس سالہ نوجوان نجی اسپطال میں زیر علاج تھا سندھ میں روان بھرس ڈینگی سے ہلاکتوں کی تعداد پندرہ ہو گئی لاہور کے اسپطالوں سے ڈینگی لاروہ برامت ہونے لگا شیخ زیند کے ڈاکٹرز ہانسٹل سے لاروہ ملنے پر وارڈن کے خلاف مقدمہ درج پنو آنکھل میں پنجاب پولیس الکاروں کے مبینہ مقابلے میں دو افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج چھائے الکار گرفتار مارے گئے افراد کی سی ٹی ڈی نے دہشت گرد ہونے کی تصدیق کر دی لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن نیب کے والدین کے قتل کا فیصلہ سنا دیا جسٹس ریٹائر شاویر اکبال کے بھائی سمیت تین ملزم پری ٹرائل کورٹ نے تینوں ملزموں کو سزائے موت سنائی تھی گراچی کی چار احتسام عدالتوں میں ایک سو بیاسی مقدمات التواہ کا شکار انیس سال بعد بھی گئی کیسز کا فیصلہ نہ کیا جا سکا چار سال سے ڈاکٹر آسن کے خلاف دو ریفرنس التواہ کا شکار شرجیل ویمن کے خلاف بھی کرپشن کیسز کا فیصلہ نہ ہوا قانونی مائرین کا کہنا ہے کہ فیصلوں میں تاخیر کرپشن کی بڑی وجہ ہے بااثر افراد کے ستائے شخص کو انصاف کی تلاش کچھ رات کا ناصر آوان چار بچوں سمیں دو سو فٹ انچی ٹینکی پر جڑ گیا نیچے چھلانگ لگانے کی دھمکی متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ اس کی زمین پر بااثر افراد نے قبضہ کر لیا سپریم کورٹ نے حق میں فیصلہ دیا انتظام یا نے زمین باگزار کرانے کے لیے مدد نہیں کی پہاڑوں نے برف کے گہنے پہن لیے جیلم ویلی، کھیل، رتی گلی کی وادیاں پہلی برف پاری سے سفید گلگت بلدستان کے بالائی علاقوں میں بھی برف پاری درائے برزل اور بابوسر ٹاپ پر گاڑیوں کی عام دور افر موطل اس طور کے زمینی راستے بند ہو گئے اور ملتان میں حضرت بہاودین زکریہ کے عرص کا آخری روز سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کی تقریب میں شرکت اختتامی دعا بھی کرائی موسیقی